یو پی میں سی ایم یوگی کی اگوائی والی سرکار کو کیسے بدلنا ہے اس رڈنیتی پر شیف پال یادب نے جب پردہ اٹھایا تو بی جے پی میں حلچل مجھ گئی دو ہزار چوبیس کے لیے شیف پال نے سپائیوں کو لکش دے دیا اس لکش کو اچیو کر کے کیا ملے گا اس پر سے پردہ اٹھایا تو سپائیوں کا جوش ہائی ہو گیا شیف پال سے ملے لکش سے سپا کارکرتاؤں کے سپنے اڑان بھرنے لگیں دو ہزار چوبیس میں بی جے پی کے ساتھ کھیلانا ہو جائے یہ صرف اٹاوہ کی بات نہیں اب سپا کے راستے مہا سچے شیف پال یادب ہر جگہ سپا کارکرتاؤں کے بیچ یہی بات کر رہے ہیں ہر جگہ جا کر شیف پال ایک ایسا لکش دے رہے ہیں اگر وہ پورا ہو گیا تو شیف پال مان کر چل رہے ہیں یو پی میں بی جے پی کی راجنیتی کے ساتھ کھیل ہو جائے گا جو سپنے موڈی شاہ نے دیکھے ہیں وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا بی جے پی کی اور سے جو سپنے دیکھے گئے ہیں وہ ادھورے رہ جائیں گے سپا کارکرتاؤں کو شیف پال نے ٹارگٹ دے دیا ہے اس پر اگر گم بھیرتا سے عمل کر لیا گیا تو یو پی کی راجنیتی میں بہت کچھ ایسا ہوگا جو دو ہزار سترہ کے بعد سے اب تک نہیں ہوا ہے سپا کے راستے مہا سچے شیف پال یادب نے ایک ایسی بات کہی بی جے پی تو چھوڑیے موڈی شاہ کو بھی بھول جائیے مکھے منتری یوگی آدھتینات کے لیے بھوشے میں چنوٹی بننے والی ہے سپا کی اور سے بھوشے کی رنڈ نیتی کا شیف پال نے بی جے پی سرکاروں پر اٹیک کر کھلاسہ کر دیا پیدیش میں بھی ایک سکتہ کا پروردن کرنا ہے سمازواری پاٹی کو پھر سے پروردن کر کے سکتہ میں پیدیش میں بھی آنا ہے پیدیش میں ہم لوگ اتنی محنت اپ کی بات کر لیں گے پہلے بھی ہم لوگ بنا کچھے ہیں جب کہا تھا سکتہ کا پروردن کر دیا ہے اس لیے محنت ہم لوگ دو ہزار چوگیس میں اچھا رہے گئے جو ہم لوگوں کا لٹھ ہے کم سے کم پچاس پچاس نہیں تو چالیس چیتیں ضرور اٹھر پیدیش میں لوگ کو راکی آنا چاہیے چالیس آگیں تو سکتہ تو اپنے آپ ہے سکتہ اس میں پکہ ہے پھر سکتہ اس میں اور سکتہ اس میں پکہ جب پتہ ہے شفبال کہہ رہے ہیں اگر ہم شدت کے ساتھ محنت کر لیں دو ہزار چوبیس میں پچاس سیٹ جیت لیں یا پھر چالیس سیٹیں بھی جیت لیں تو بی جے پی اٹھ نہیں پائے گی اگر ایسا ہوا تو یو پی میں سی ایم یوگی کی راجنیتی پھر سے اٹھ نہیں پائے گی اسی دوران ایک اور وعدہ شفبال نے کیا حالانکہ یہ وعدہ اس نشانے سے نکل کر آیا جس کے ذریعے یوگی سرکار کی اس اپلکتی پر نشانہ لگایا جس کا ڈھول بی جبی پیٹ رہی ہے آپ بھی سنیے شفبال یاد اب کیا کہہ رہے ہیں سرکار نے تو پتھائیے بہت کی جنتہ پارٹی نے جنتہ کے لیے یا دیس اور پیدیس کے لیے پتھائیے ان دس اور سات سال نے ایک بھی کام جنتہ کے لیے کیا بجلی کی توفرحسانی تحصیلوں میں تولود خانوں میں تولود بجلی میں تولود تولود بجلی کی اتنی مہنگی بجلی بتائیے آؤٹ سورسنگ میں نوکریاں سمیدہ پر نوکریاں مطابق دس ہزار دس ہزار روپے ہمیں جو سمیدہ پر نوکریاں مل رہی ہیں مطابق پریوار چل جائے گا کسی کا پریوار چل جائے گا اگر سات ستر ہزار روپے نہیں اگر کسی کمچاری کو نوکریاں کرنے کا نہیں ملتا ہے تو پریوار اسے نہیں کرنا ہے کتنی مہنگائی شیف پال کہہ رہے ہیں یوگی سرکار یواؤں کو سمیدہ پر روزگار دے کر اپنی اپلپدھیوں کا گنگان کر رہی ہے لیکن دس ہزار روپیوں کو اپلپدھیوں میں کیسے رکھ سکتی ہے اس مہنگائی میں دس ہزار روپے سے کیا ہونے والا ہے انہیں تو کم سے کم پچاس سے لے کر ساٹھ ہزار روپے چاہیے تو کیا مانا جائے سپا نے اپنی راجنیتی کے کہت یہ تیہ کر لیا ہے یو پی میں جتنے بھی سمیدہ کرمچاری ہیں اگر سپا سکتا میں آتی ہے تو پکا کرے گی یا پھر انہیں جو سیلری مل رہی ہے اسے پچاس سے لے کر ساٹھ ہزار روپے تک لے جائے